مدی پردیش کی محلاؤں کے لیے ایک بڑی خبر جہاں مدی پردیش کی سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا گیا گوشنا پتر میں جو فیصلہ لیا گیا تھا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ کو پورا کیا گیا ہے چار سو پچاس روپے میں محلاؤں کو سیلنڈر دیا جائے گا ان کے بجٹ پر اس کا سیدھا اثر پڑے گا دیکھا اس پر بھی میں آپ کو وستار پوراک ایک ایک بندو پر جانکاری دوں گا لیکن سب سے پہلے ان محلاؤں کے لیے خوش خبری یہ خوش خبری ہے چار سو پچاس روپے کے سیلنڈر ملنے کی اور یہ انہر غریب تک کے اور مدنبرگی ہے محلاؤں کو ملے گا اس سیلنڈر اور ابھی حالکہ کوئی لیمٹ نہیں تیہ کی گئی ہے سبھی پریواروں میں یہ سیلنڈر دیا جائیں گے لیکن ابھی اس پر کچھ اور ڈیٹیلز بھی آنا باقی ہے وہ اور آگے وستار پوراک جس میں لادلی بہنا یوجنا جو کی سرکار بدلنے کے سمیے یہ چرچہ بھی ہو رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس یوجنا کو بند کیا جائے گا لیکن دو لاکھ کروڑ کا بجٹ میں پراودان کرنے کے بعد ہی یہ صاف ہو گیا کہ مدی پردیش کی جو بی جے پی کی راجنی تھی ہے وہ محلاؤں پر کندرت رہنے والے اس بار کے چناؤں میں اور اس بجٹ میں وہ بات اور صاف بھی ہو گئی اور اس سے ٹھیک کچھ دن پہلے ہی گھوشنا مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب نے یہ کی تھی کہ مح اکشہ بندھن کا ایک اپہار کے طور پر دیا جا گیا یعنی بارہ سو پچاس روپے جو سرکار پہلے سے دے رہی ہے اس کے علاوہ دو سو پچاس روپے اور سرکار محلاؤں کو دے گی لادلی بہنوں کو دے گی جو پاترتہ رکھتی ہیں چونکہ پندرہ سو روپے کی ایک مشت راسی آئے گی اور اس کے لیے لادلی بہنا یوجنا کی اگلی کشت کا انتظار کرنا ہوگا آپ کو اس پر بھی آگے بات کریں گے بات کریں گے مدی پردیش کے جس طرح سے بھارتے ج گراؤنڈ پر یہ دکھائی دے کہ یہ سرکار بننے کے بعد سے کتنی ایکٹیو ہے اور ان وعدوں کو لے کر کتنی سجگ ہے ایک اور سچم آنگن واری پوشن یوجنا جو ہماری اس کے انتر اگر آنگن واری میں کام کرنے والی جتنے بھی ہماری بہنیں ان کے لیے آج ایک مہتوپنڈ نینے لیا گیا اس کے انتر اگر سب بھی بہنوں کو کور کیا جائے گا اس کی رگنے والی پریویم راج سرکار بہن کرے گی اور اس سے آپ جانتے ہیں کہ جیون جوتی یوجنا کے انتر اگر مرکت جدی کسی بہن کے ساتھ کوئی ایسا ایسی گھٹنا ہو جائے جس سے وہ ان کا جیون سماپت ہو جائے یا مرکت ہو جائے تو ان کو دو لاکھ روپے کا جیون بیما ملے گا اسی پرکار پتھان منتی سرکشا یوجنا کے انتر اگر بھی ایک لاکھ روپے مرکتی ہونے پر دو لاکھ روپے مرکتی ہونے پر یہ سویدھا کا لاکھ ملے گا اس کا پریمیم راج سرکار بھرے گی اور اس میں لگ بھگ سے 9324 بہنوں کو ردیش بھر کے اس کا لاکھ دینے پر میں نے آیا برحال جس طرح سے پردان منتری آواز یوجنا کو لے کر پہلے سرکار نے گھوشنا کی اس کے بعد لگاتار کام کرتے ہوئے اب مہلاؤں کے لیے جب بجٹ آیا تو اس میں بہت ساری چیزوں کا پرافدان کیا گیا اور اس میں کئی سارے گھوشنا پتر کے وعدوں کو پورا کر بھی دیا گیا جن میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ 450 روپے میں گیس سلنڈر دیا جائے گا اور سلنڈر دیے جانے کی گھوشنا خود کیبینٹ کے منتری کیلاش ویجے ورگیہ نے کی کیلاش ویجے ورگیہ جب ذکر ہوتا ہے تو دھیان آتا ہے کہ کس طرح سے بی جے پی کی کینڈر کی راجنیتی کا وہ حصہ رہے بنگال میں لمبے سمیں تک انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کام کیا اور وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے گراف کو کہاں سے کہاں انہوں نے پہنچایا لیکن پھر واپس انہیں مدی پردیش کی راجنیتی میں کیوں لائے گیا اور یہ جو بڑی گھوشنائیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے میکنیزم کیسے کام کر رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اس پر بھی ہم بات کریں چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کینڈر کی سرکار میں کام کر چکے کئی ایسے بڑے چہروں کو راجے کی راجنیتی ملا کر اتارا کیونکہ راجے کو اور مضبوط کرنا ہے راجے کو وکسید بھارت 2047 کے لکشے کو لے کر پردھان منتری ناریندر موڈی نے جو شروعات کی تھی اس میں مدی پردیش کی ایک بڑی بھومی کا رہنے والی ہے اس بات کے سنکیت اسی دن مل گئے تھے جب کینڈر کے کئی منتریوں کو ویدھائی کی کا چناب لڑایا گیا اور راجے سرکار کی کیابینٹ میں انہیں لائے گیا بھارتی جنتہ پارٹی کے رنانیتی کار کہے جانے والے اور اسی طرح کی بھومی کا مدی پردیش میں نبھاتے ہیں کیلاش ویجیورگیہ اور کیلاش ویجیورگیہ کا مدی پردیش کی راجنیتی مانا مدی پردیش کی سرکار میں آنا یہ اسی وقت پشت ہو گیا تھا کہ مدی پردیش 2047 کے پردھان منتری ناریندر موڈی کے سپنے کی بھومی کا کو نبھانے میں اہم کڑی ثابت ہوگا اور یہاں پر محلاؤں کو سشکت کرنے کے ساتھ اس کی شروعات کی جائے گی یہ پریاست سرکار بننے کے بعد سے ہی لگاتار کیا جا رہا تھا اور اس میں جو ایک اور مضبوطی ایک اور بڑا قدم اٹھائے گیا وہ 450 روپے کا گیس سیلنڈر دے کر اب راج سرکار نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کے من میں جو ان کا وشواس تھا اسے اور پرگاڑ اور مضبوط کرنے کا کام کیا اور اس کے ساتھ ہی مدی پردیش کی ڈاکٹر موہن یادب کی سرکار کے دوارہ یہ جو گھوشنا کی گئی ہے اس میں کچھ اور پرمک بندو جو ابھی شامل کیے جانے ہیں مثلاً 450 روپے کے گیس سیلنڈر کو دینے کے بعد جو گھر دینے کی یوجنا ہے اس پر بھی کام تیزی سیالہ کے ابھی چلی رہا ہے لیکن ڈیٹیلز آگے کیا رہیں گے یہ بھی آپ کو بتائیں گے راج سرکار کی طرف سے لیا گیا یہ نرنے ایک میل کا پتر ثابت ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ کہ گھوشنا پتر میں جو وعدہ کیا گیا تھا جو سنکل پتر بھارتی جنتہ پارٹی لے کر آئی تھی اس وعدے کو پورا کر کے ایک بار پھر سے یہ دکھانے کا پریاس کیا گیا ہے کہ وعدوں پر لگاتار کام ہو رہا ہے حالانکہ کئی بار جب وعدے پورے نہیں ہوتے تو عمومن سرکاروں کی طرف سے اس طرح کے جواب دیے جاتے ہیں کہ یہ تو پانچ سال کا گھوشنا پتر ہے پانچ سال میں اسے پورا کریں گے لیکن پرمک وعدے جن پر سبھی ورگوں کی نظر چاہے وہ مہلائیں ہو یوبا ہو یا بزرگ ہو کسان ہو ان کی ایک ایک یوجناوں کو دیرے دیرے پورا کر کے دھراتل پر اتار کے پرمک بندوں پر کام کرنے کے ساتھ ہی بھارتی جنتہ پارٹی کی راجع کی سرکار کا پریاس یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں پراسنگیتہ لگاتار بنی رہے جو وکاسکار ہے چونکہ وکاسکار یا عدوسن رچنا پر انفرسٹرکچر پر جو کام ہوتا ہے وہ ایک ستت پرکریہ ہے وہ وکاسکہ ایک ستت پرکریہ ہے اس میں تھوڑا سمیں بھی لگتا ہے لیکن لوگوں کو وہ بدلاو ہونے میں بہت سمیں لگتا ہے اور ایسا راجع نیتی کے پندیت اور ایک عام بول چال میں پرچلن میں یہ بات بھی پرسید ہے کہ جنتہ کی جو میمری ہوتی ہے وہ بہت کم سمیں کے لیے ہوتی ہے وہ کام اگر دیر کا ہوا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ کیا کام سرکار نے کر رہا تو اس طرح کی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہیں بھارتے جنتہ پارٹی کی راجع کی سرکار چھوٹے چھوٹے پریاسوں سے لوگوں کے بیچ پیٹ بنا رہے اور محلاؤں کو ایک بار پھر سے ایک بڑا تحفہ راجع کی سرکار نے دیا جس میں کی 450 روپے کا گیس سیلنڈر انہیں دیے جانے کا جو وعدہ گھوشنا پتر میں کیا گیا تھا اسے پورا کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی جو محلاؤں کے لیے بجٹ میں دو لاک کروڑ کا پرابدھان کیا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ اس میں دیا جائے گا اور ساتھی لادلی بہنا یوجنا کے تحت جو ایک مشتراشی قریب قریب پندرہ سو روپے کی رکشہ بندن کے تحفے کے روپ میں دیے جانے کی بات مکہ مندر ڈاکٹر موہن یادو نے کی تھی اس کا بھی یہاں پر بڑا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ ایک سیدھا لاب محلاؤں کے خاتے میں پہنچے گا حالانکہ لیکن سیلینڈر کا جو سیدھا لاب ہے وہ ان کی جے پر پڑ رہے ہیں اترکت بھار کو کم کرنے کا کام کرے گا اور یہ سبھی محلاؤں کے لئے اب تک جو مل رہی جانکار ہے اس کے انصار سبھی محلاؤں کو دیا جائے گا سبھی گھروں میں یہ سیلینڈر چار سو پچاس روپے کا ہی دیا جائے گا اور اس کے لئے کوئی بادتہ کوئی الگ سے پاترتہ کی آوشکتہ نہیں پڑے گی اب تک جو جانکاری مل رہی ہے اس کے انصار حالانکہ جو پہلے چرچائے چل رہی تھی اس میں بی پیل اور ای پیل کو دیے جانے کے جو سوچھا سے سبسیلی چھوڑ سکے لوگ ہیں اس میں اس طرح کا کچھ پرابدان ایک گیاب ضرور رکھا گیا کہ وہ چاہے تو اس کے لئے انکار کر سکتے ہیں حالانکہ ابھی راجے سرکار کی طرف سے جو سبسیلی جی جائے گی وہ سبھی کے لئے لاغو ہوگی سبھی کو چار سو پچاس روپے میں سیلینڈر ملے گا اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلی کوشش کیا ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی کی مدی پردیش کی ڈاکٹر موہن یادف سرکار کی جس کے دوارا کہ وہ لوگوں کے بیچ پراسنگیتہ کو بنائے رکھنے کا کام کرے چونکہ جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے جو لوگوں کے ساتھ جڑاو کا کام ہے اور ساتھ کام میں لگے رہنے کا جو فارمیولا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا وہ یہاں پر پوری طرح سے نظر آ رہا اور کس طرح سے لوگوں کے بیچ بنے رہنا ہے اور ایسے کون سے وہ فیصلے ہیں جس سے کہ لوگوں کو سیدھا کنیکٹ کرنے کا سرکار سے کام ہو ان میں سے ایک بڑا فیصلہ یہ ہے کہ چار سو پچاس روپے میں اب سلنڈر دیا جائے گا اور اس سلنڈر سے آنے والے سمیہ میں کس طرح کے لاب لوگوں کے جیون میں ہوں گے چھوٹے چھوٹے جو آرثک سیونگز جو ہے اس سے کس طرح کا لاب مہیلام کو ملے گا اس کا بھی سمیہ میں سمیہ کے ساتھ کالانتر میں ضرور ہمیں پریورتن دیکھنے کو ملے گا اور سرکار نے جو وعدے سرکار میں آنے سے پہلے کیے تھے ان کو اب پورا کرنے کا کام شروع کر دیا گیا برحال اس کے مشہ میں آپ کا کیا کہنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا